بعض لوگ اس سے اپنے بزرگوں کا دین ثابت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ یوسف الاسلام کی زنت ہے کہ اگر آپ کا اببہ ہنفی ہے تو آپ نے ہنفی ہونا ہے اس کا پھر فکی والا جواب ہے کہ اگر کسی کا اببہ قادیانی ہے تو اولاد کو قادیانی ہونا چاہیے نہیں جی اسے تحقیق کرنی چاہیے واہ کیوں اسے کیوں تحقیق کرنی چاہیے تحقیق سب کو کرنی ہوگی دوسری بات یوسف الاسلام جن ابا اجداد کی پیروی کی بات کر رہے ہیں وہ تو انبیاء ہیں وہ بابے نہیں ہیں وہ اللہ کے نامزد پیغمبر ہیں ان کے لئے تو گمرائی کا تصور ہی نہیں ہے اگر کسی کا باپ دادا پر دادا پیغمبر ہے تو وہ فخر سے کہے کہ میں اپنے ابا اجداد کی طریقے کے اوپر ہوں لیکن جن کے ابا اجداد کوئی ہندووں کی اولاد کوئی سکھوں کی اولاد اور کانفیڈنس یہ ہے کہ قرآن و سنت دکھائیں اور ماننے کے لئے تیار نہ ہو تو ان کے لئے پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اگریب وہ تو بتتمیز یعنی علمی طور پر یتیم اور غریب اور اوپر سے بتتمیزی یہ ہے کہ کانفیڈنس اور روج پہ ہے کہ ہم نے تو آج تک ایسی کو بات سنی نہیں اوہ بھئی آپ نے کہاں سے سننی تھی نہ آپ نے قرآن و سنت پڑھی نہ آپ کے ابا اجداد نے پڑھی